میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا کہ لوگوں نے انسان سمجھ کر جنات کا جنازہ پڑھا پھر اچانک وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور سارے لوگ بھاگ گئے تو کیا یہ حقیقت ہے یا ایسے ہی نیوز ہے دیکھیں جب یہ جنات وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ انسان کا بھیس لینا چاہیں تو اختیار کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر جنات کسی کے بھیس میں آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں اگر انسان کے بھیس میں آنا چاہیں تو انسان کے بھیس میں بھی آ سکتے ہیں اگر کسی جن نے انسان کا بھیس اختیار کیا اب اس کے بعد اس کا اللہ تعالی نے جو موت لکھی تھی اس کی موت آ گئی اب اس کا انتقال ہوا تو اب وہ اس کو اتنی محلت نہیں ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ فوراں ایک سیکنڈ میں وہ جن سے کنورڈ ہو گیا بلی میں اور کسی جانور میں یا انسان میں اور ایک منٹ میں فوراں کنورڈ ہو گیا جن میں ایسا نہیں ہوتا ہے اس کو وہ رنگ اپنا رنگت کو تبدیل کرنے میں جو اس کا معاملہ ہوتا ہے اپنے آپ کو چینج کرنے میں اپنے آپ کو کنورٹ کرنے میں اس کو ٹائم لگتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگر کسی جس کا لوگوں نے انسان سمجھ کر جنازہ پڑا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کوئی جن رہا ہو اور اس نے انسانی شکل کو اختیار کیا ہو اور اس کے بعد فوراں ہی اس پر موت نافذ ہو گئی ہو اب اس کے بعد لوگوں نے اس کو انسان سمجھ کر اس کا نماز جنازہ پڑا لیکن یہاں سے ایک چیز آپ اور سمجھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ موت عطا کر دیتا ہے چاہے وہ انسان ہوں یا وہ جنات ہوں تو پھر ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اور پیروں کو اٹھا سکے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ اب ہاتھ تو موجود ہیں لیکن پکل نہیں سکتا زبان موجود ہے لیکن بول نہیں سکتا دل موجود ہے دھڑکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ تم بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم جو چاہیں کر لیں دیکھو مرنے والے کی جو روح تھی اس کی حلق میں آگئی یعنی میرا فرشتہ اس کی روح کو پیروں کے ذریعے سے کھیچ کر نکال لائے جب مرنے والے کی روح نکلتی ہے سب سے پہلے پیروں کے ذریعے سے کھیچی جاتی ہے پھر اس کی روح گھڑنوں میں آتی ہے پھر پیڑ میں آتی ہے پھر سینے میں آتی ہے اور اگر برا بندہ ہوتا ہے تو باقاعدہ اس کی روح کو جگہ جگہ پر جسم میں روک دیا جاتا ہے اعلان کیا جاتا ہے کہ اس کی روح کو اس کے گھڑنوں میں روک کر مزید تقلیف کا سبب بناو اس کے پیڑ میں روک ہو پھر مزید تقلیف کا سبب بناو پیس ڈالنے والی چکی چل لئی ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا تم بڑے دعوے کرتے تھے ہم جو چاہیں کر لیں دیکھو تمہارا فلا محبوب انسان فلا شخص آج اس کی روح اس کی حلق میں آگئی اور ہم تمہارے مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے ہیں اللہ فرما رہا میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں تو یاد رکھو کہ جب موت آجاتی ہے جب موت آجاتی ہے تو اس کے بعد ہاتھ موجود ہیں لیکن اٹھا نہیں سکتا امام شافعی نے یا امام احمد بن حنبل نے ایک موت کا نقشہ اس طرح کیچا ہے کہ قبر پر جا کر یوں کہا کرو کہ یوں سوچا کرو یہ خیال کیا کرو کہ یہ لوگ جو آج قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں کبھی ہماری طرح حسا کرتے تھے آج دانت الگ پڑے ہیں کیسی کیسے لمبے لمبے منصوبے بنایا کرتے تھے آج آرام سے قبر کے اندر پڑے ہوئے ہیں کس طرح سے اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال کرتے تھے آج ہاتھ اٹھانے کے لائق نہیں رہے ہیں کس طرح سے غلط جگہوں پہ جاتے تھے آج پیر اس لائق نہیں ہے کہ وہ پیروں سے آگے جا سکے اور موت چیخ چیخ کر آواز دیتی ہے اے لوگوں میں وہ موت ہوں جو تمہارے بچوں کو ماباپ سے جدا کر دیتی ہوں ماباپ میں اور بچوں میں جدائی ڈال دیتی ہوں میں وہ موت ہوں جو میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتی ہوں میں وہ موت ہوں جو قبروں کو آباد کر دیتی ہوں میں وہ موت ہوں جو تمہارے گھروں کو محلوں کو نیست و نابود کر دیتی ہوں تباہ کر دیتی ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر انسان کو اپنی موت کو کم سے کم دن میں چوبیس مرتبہ آت کرنا چاہیے تاکہ جب موت کو یاد کرے گا تو دنیا میں سے دل اس کا ہٹے گا اور آخرت کی طرف اس کا رجحان ہوگا کہ موت ایک دن آنی ہے تو پھر ہم اس زندگی کے لیے جس زندگی کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے تو اس زندگی کے لیے ہم اللہ اور اس کے رسول کو کیوں ناراض کریں اسی لیے موت کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے بلال اگر کسی نے جنات کا جنازہ انسان سمجھ کر پڑھایا تو اس کے بعد یہ بات پوسیبل نہیں ہے کہ وہ پھر سے زندہ ہو جانا اس کا یہ چیز پوسیبل نہیں ہے کیونکہ جب اللہ تعالی موت نافذ کر دیتا ہے تو اس کے بعد پھر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ موت ہے کھلوار نہیں ہے موت نامی اس چیز کا ہے کہ اب کوئی اس کا تعلق نہیں رہا اب اس کی روح عالم برزخ میں جا چکی ہے تو بہرحال جہاں تک میں نے نہیں دیکھی اس طرح کہ کوئی ویڈیو نہ میں نے نیوز پڑھی جو آپ نے سوال کیا اس کے تعلق سے جو قرآن و حدیث کے روشنی میں تھا میں نے اسی کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی سے ہم سارے لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے اپنے عمل تیار کرنے کی اور موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا